جماعت اسلامی کا 22 دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان سینیٹر سراج الحق نے یوت لیڈر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کشمیر قوت کے ساتھ غدداری کی پاکستانی نوجوانوں کو سود کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لاکھوں کارکنوں پر مشتمل کافلے اسلام آباد پہنچیں گے اور کشمیریوں سے اظہار اکجہتی کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کریں گے اور کشمیر کے آزادی کے لیے زندگی کا آخر لمحہ اور خون کا آخر قطرہ قربان کریں گے میرے بھائیوں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پیسہ لکھیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 22 دسمبر کو لاکھوں کا قابلہ لے کر اسلام آباد جائیں گے اس حکومت نے ہمارے کشمیر کے ساتھ دیوپائی کی کشمیری نوجوانوں کے ساتھ غداری کی کشمیر کاس کے ساتھ غداری کی اور لاکھوں نوجوان وہاں شہید ہو گئے اٹارہ ہزار سے زیادہ نوجوان اس وقت کشمیری نوجوان انڈیا کے کیمپوں میں پڑے ہیں پتہ چلا کہ سودی قردے میں ہر نوجوان کو زنجیروں سے باد نہ چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ ان بینکوں کا غلام بن جائے میرے قوم کے نوجوانوں کو سودی قردے نہیں چاہیے آج میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ 22 دسمبر کے لیے تیاری کرے اور پنجاب کے ہر شہر ہر بستی ہر گوٹ ہر مسجد سے قابلے اسلام آباد کی طرف چل پڑے میں آپ کا استقبال کروں گا